آدھاب بجال آتے ہیں اچھا بادشاہ سلامت کہاں ہیں کب آئیں گے وہ نایاب ہرن نوش فرما رہے ہیں اوہ نہیں ہوئے جرو کا درشن کر رہے ہیں جی جرو کا درشن وہ بہدے نہیں ہوتو بادشاہیں یہ کر دیں اچھا سلطنت میں حالات کیسے چل رہے ہیں خوشحال سلطنت ہے یہ ہاں جی بڑی خوشحال سلطنت ہے ساڑھے ڈریسان تو نہیں انتازہ لارہے ہیں ہاں جی اچھا بیس سال ہوگئے میں اپ آگئے تھے اتھرک ہے بس کلوتا آج کا آپ کا شیڈول کیا دربار کوئے نو پتا ہے ببلو نو سر آج ساڑا بڑا اہم دینے آج ساڑا سلامت نے کچھ خاص مہمان بلائے نہیں تھے جی جی دوسرے ملک جو آرہے نہیں دے سو پار بادب با ملہدہ حشہ ظل سبحانی نزیر جن شاہ تشریف بلاتے ہاں اوہ here comes the king تلتہ 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 تلتی تلتہ تلتہ تلتے تلتہ تلتہ لتل لگتا ہے بجٹ کے حالات اچھے نہیں محصے ہی میزگ بجا رہے ہیں آپ لوگ چوبدار جی آلم پنا آج کا شیڈول بیان کیا جائے آج کچھ خیر ملکی قارندے بادشاہ سلامت سے ملنے آ رہے ہیں کو سڑھی امداد تا بندوست سہ دون لگ گئے دلکشا مجھے لگ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت کی سلطنت جو ہے وہ امداد پر چل رہی ہے تنقید اسا پانچ فنکشن کر کے میں خزانج پائے لیا اچھا آپ بھی کونٹریبیوٹ کر رہی ہیں کیون میں انہوں نے شڑ کے جان نہیں سکتی میں خان دانی کے ندی باندھی ہیں دلکشا اتنے برے حالات میں آپ ریزائن کیوں نہیں کر دیتی کیا مجبوری ہے میں وفادار میں برے حالات چین انہوں نے شڑ کے نہیں جانگی اس طرح دلکشا جو مہمان آرہے ہیں آپ کے وہ کہاں سے آرہے ہیں آج سارے سوال تو میرنے کے رجے نہیں میرا محلوں نے پوچھے نہیں کیونکہ آپ ان کی پرسنل سیکرٹری ہیں سارے جواب تو آپ کے پاس ہیں بادشاہ کو کیا پتا ہے سمندر پار تو کوئی مہمان آرہے نہیں آج آج انہوں نے گفتگو ہوئے گی پھر کوئی لیندین شروع ہوئے گا پھر اتھے خوش آلی ہی خوش آلی ہوں گی پادشاہ سلامت کیا اپنے سلطنت کو بچانے کے لیے آپ کو این آر او شارٹر آف ڈیموکرسی اور مفامت اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں بات سنو حسینہ جب سے ہم نے اقتدار سنبھالا ہے ہمارے سارے حریف ہمارے حلیف بننا چاہتے آرے ایسا کیا ہے کہ سب آپ کے حلیف بننا چاہتے ہمارے پاس پیار ہے محبت ہے اقتدار ہے اور ٹائم پہ سیلری ہے ہمارے مہمانوں کو بلایا جائے شاہی مہمان شاہی مہمان تشیف لارے ہاں شاہی مہمان شاہی مہمان شاہی مہمان شاہی مہمان آپ کیسے ہیں پیچانے ہیں پیچانے ہیں تس کے نام پریٹش نہیں باستشا سلامت پہلے ویاتے دے وڈینے واجہ واجہ سو دے پہلے لینہ ہے آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں شاہی مہمان شاہی مہمان کیسے ہیں باستشا سلامت میں بہتر ہوں آپ کو یہاں آکے کیسا لگا اچھا لگ رہا ہے انگریز بخشے آجی اوکے میں اللہ نے بیوی انہیں خجی دیتی ہم یہاں پر آپ سے ملنے آئے ہیں باستشا سلامت ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے خانوں میں کچھ چیز آنے یہ ضرورت ہے آپ کے محل کے برابر میں کچھ جگہ ہے وہاں پر ہم مسالوں کی فائٹری کھولنا چاہتا ہے اس طرح سے در سبتہ بڑا مسالات میں ہے باستشا سلامت بسرکلایب آپ کیسے انٹرسٹڈ بسنس بسرکلایب آپ کیسے لگتا ہے سب کچھ وینہ جی سب کچھ اس سلطنت میں بہت سکوپ ہے ہمارا بزنس پہ پھولے گا پھالے گا اور ہم کو لگتا ہے ہم یہاں سے بہت سارا پھائے سب ہی کھمائے گا پہلے ہمارے مہمان سے پوچھا جائے کہ ہمارے لیے کیا لے کیایا ہے پہلے ان سے کھانا پینا تو پوچھ لیں پوچھ لیں نا یا تم پکا کے دینے اچھا کلائیب شروع شروع میں تو آپ بڑے سویٹ بن کے آئے تھے مگر آپ تو بڑے انوئنگ لگ رہے ہیں انوئنگ نہیں ہے جب ہمارا کام نکل جاتا ہے تو ہم ایسا ہی ہو جاتے ہیں کلائیب یہ بتائیے کہ آپ آتے تو بڑے توم تراکس ہیں یہاں پہ لیکن جاتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ پتا ہی نہیں جلتا کہ آپ ایسے بھاگ جاتے ہیں یہاں سے جیسے آپ کو یاد ہوگا کلائیب ہی بلین آف ڈالر جو ہیں یہاں سے پلندر کر کے باہر لے گئے تھے آرے وہ تو ایک لارڈ کلائیب تھا ہمارا ملک تو لارڈ کلائیب سے بھرا پڑا ہے تو سو میری ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے مہمان نوازی نہیں کر رہے کیا مہمان نوازی کریں ہم آپ کی ہم نے آپ کی مہمان نوازی کی تھی اور پھر جواب میں آپ کو جنرل ڈائر والا واقعہ تو یاد ہوگا نا ہاں جی جلیاں والا باغ آج بھی آپ کو بددویں دے رہا ہے اور میں اعتقدر کہ 1919 میں جلیاں والا باغ سے ہی آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھا جی جی بالکل صحیح کہ آپ نے کیونکہ اسی چیز نے اگنائٹ کیا تھا اس کو بلکل تحریک آزادی کو تو کیا توقع رکھتے ہیں آپ ہم سے آسین جشکا وی شد لیف چلتے ہیں بھابی جان آپ جہاں سے نہیں جا سکتی ہیں ہم نے آپ کے آنے کی خوشی میں جشن کا انتظام کیا باچہ سلامل پہلے آپ ایگریمنٹس تو کر لیں کر لینے یارتن بہت ہی کالی ہے اے ہو جی گوری شوارما لین جائے نا موڑے ترہ اکیلے ہوں دی خاموش حد ادب شہدادہ زفر کو بلایا جائے اسے بتائیں کہ غیر ملکی مہمان آئے ہیں با ادب با ملحظہ شہر شہدادہ زفر اور ملکہ آلیہ تشریف لارے ہیں اے 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 امی حضور کتنا مزایا جنگ پہ ہمیں لہا ہے لیکن ہم خوش نہیں ہیں شہزادہ کیوں امی حضور کیونکہ ہم آپ کے والد محترم سے نالا ہیں نالا ہیں حد ادب اب با حضور جان کو نقصان پہنچاؤں تو کچھ ارض کریں آپ جنگ پہ گئے تھے اب با حضور کیا صورتحال ہے بھائی تینکسو میرا کولو لگ گیا جنگ یہ کیسی جنگ پہ گئے تھے آپ شہزادہ نہ آپ کے بالوں میں مٹی ہے نہ آپ کے کپڑے مہلے ہوئے ہیں کونسی جنگ تھی یہ ام نے سمڑے بہا کے جنگ ہوئی اچھا ہا جی انہوں نے اپنے فوجی کھڑے کر لے اسی اپنے فوجی کھڑے کر لے اچھا اللہ باتا نال جگتا نال جنگ ہوئی آپ یہ بتائیے شہزادہ آپ جگتوں کی جنگ آرکے ہیں اے نو کیوں دس سامت اے بندے نے لگ دا ہے جب میں ہیلمٹ پایا حالانکہ ہیلمٹ پایا نہیں ہوئے نہیں جگتوں کی جنگ بھی آرکے ہیں آپ وہ ایک جگت لاؤن دے سن نال اس قسم دی چوپڑی روٹی دین دے سنسان بڑے سارے فوجی لینچ لگے کسے نو دال پا آتی کسے نو انہوں نے سبزی پا آتی اوہ جگتاں کا اندر اندر سی پادشاہ سلامت ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فرنگی مہمان کا یہاں کیوں آنا ہوا یہ ہمیں امداد دینی آئے ہیں کاروبار کرنی آئے ہیں ملکہ آلیہ کہیے کلائف آپ کے محل کے ساتھ والی زمین ہم کو چاہیے ہم وہاں پر مسالہ جات کی فیکٹری کھولیں گے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مسالہ جات آپ کہاں بیچیں گے ملکہ ہم یہ مسالہ انگلستان میں بیچے گا ہمیں منظور ہے لیکن اس پہ جو بھی ہوگا ففٹی ففٹی ہوگا کیسے ہو سکتا ہے ملکہ ہم آپ کو جگہ کے پیسے دے رہے ہیں لیبر بھی ہمارا ہوگا ہم آپ کو ایک بات سے اگاہ کیے دیتے ہیں کہ اس سارے پروسس پہ جو فریڈ ہوگا وہ آپ ادا کریں گے اوکے ملکہ جیسا آپ کہیں اور اس کے علاوہ جو سرپلس ہوگا وہ بھی ہمارا دن یہ وجہ گوری دی موت بلکل سمپل ہندی دی کس طرح برکی وڈی پا بیٹھ گی طالنگ چل دی کرو ہم نے بنارس جانا ہے وہاں سے ساڑیاں خرید نہیں ہیں آپ کے اس ملک میں ہی جگہ ہے بنارس پا پر جانا ہے لہذا اگر بنارس جائے گی نا وہ تھڑا پان لے اٹھ کے دن دنے بلکل ایدہ خامشکل ہوئے گا تیل کام جاب ہونے کی خوشی میں ہم یہاں پہ جشن کا انتظام کرتے ہیں بہت شکریہ تب تک ہم آپ کا محل دیکھ لیتے ہیں جی پیشے پانی کھلوتا جی تیان نا جانا کام جیسکا مسر کلائیو دلوں تو سننے کے تو بیوٹیفور لگنی چیز ماں لوف لیچس گو اینو ایتھے جھڑ جا کس میں ساڑے مہج چوے بڑے تنگ کرتے دہائی ہے دہائی بادشاہ سلامت کوئی فریادی آیا ہے میرے خیال ہے جب باہر مہم گیڑتے چوب دار کھلوتا نے کوئی بتمیز ہی کیتی ہے میں نے بھی القا والخچہ عبدہ چھوڑا ہے آئے بادشاہ سلامت دہائی ہے دہائی آئے بادشاہ سلامت آپ کی سلطنت میں میری دنیا اجڑ گئی ہے جے ہو جی آیا بادشاہ لے گو ہو جی آیا فریادی آیا ہے کسی اتھے بیٹھو اما سلمہ ممتاز بادشاہ سلامت کے خوزرے بہت تکلیف میں لگ رہی ہے فریادن ایتھے تھے کوکا پا رہے تھے تکلیف جی ہونا ہے آئے بادشاہ سلامت کیا بات ہے جگنو آرے جگنو ہمارے پاس بیٹھے تھے چولے کے پاس ابباجی بچاری دی عمر بہتی ہے ادھے کو توڑک ایتھے نہیں آیا جاندہ تو اسی ہی ادھے کو چلے جاؤ اچھے یہ سلطنت میں ڈومیسٹک پروبلمز بھی آتے ہوں گے ابباجی پرسوں فیصلہ کر دے کر دے آپ نے ہاتھے تھوڑا مار بیٹھے ملکہ یایو ہیدھر دیکھئے میری طرف آپ کو اپنے بادشاہ کی قسم اوارہ جگنو ڈومڈ دی 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 چالیس سال ہوگے بیٹے بیڑے چالیس سال ہوگے میری ساتھی کو پارسوں دی تو رہی ہے ہاتھوں میں پڑھو میں تروں گھالا ٹپا دی آئے بادشاہ سلامت کی خیرے آپ کی سلطنت میں ہمارے جگنے گھوم ہوگئے ہماری سلطنت میں کبھی کوئی گھوم نہیں ہوا ہمارے میاں گھوم ہوگئے ہیں بادشاہ سلامت سے تو ہمیں کوئی امید نہیں شہزادہ سلامت آپ ہی کچھ کیجئے امی حضور میں دوستو دیوں میں ہونے اوپر کرا کے دا پندلہ پکلے ہونا چوب دارو جی ملکہ یا لیا ہم حکم دیتے ہیں کہ جلد از جلد ان کے جگنو کو ڈھونڈا جائے جگنو نہ ملے تو مکھی پکڑ لائیں گے امی جی آپ گھر جائیے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ صبح کا سورج آپ اپنے جگنو کے ساتھ ہی دیکھیں گے دیتی رو دیتی رو میں کہتی ہوں ہمیشہ سر بلند رہے بادشاہ سلامت کی خیرے ہوں تیری بھی خیر ہو بینہ اببہ حضور جدو امی نے نانی کا آر جانا ہے میں نال جانا ہے خاموش بینہ مسیق کی روح کی گزہ ہے لینجی بادشاہ سلامت جتنی دیر سے آپ کا یہ سیگمنٹ چل رہا ہے یہ پہلی کام کی بات کی بادشاہ سلامت آئے میری امہ اللہ جان کی امان پاؤں تو میں محل میں آ جاؤں آج چکے اب آر کتنا آنا ہے تم نے مجھے پتہ نہیں چلا بادشاہ سلامت تان سین جی دلکشہ میں آپ کا گانا نہیں سن سکتی کیوں 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 مجھے آگ لگ جاتی ہے مجھے جانے تو بادشاہ سلامت آپ کی خدمت میں تان سین آج رخص و سرور کی ایسی محفل سجائے گا کہ چار چاند لگ جائیں گے تان سین آج وہ سر لگاؤ جس سے بارش پڑا کرتی ہے کسی بہانے آپ کے شگر دھل بھی جائیں انہوں جنا مرضی تو لو انجی نے آپ کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ بہت سارے سروں کے آپ مجد ہیں آپ نے اجاد کیے تھے سر بہت سارے ہمیں تو آپ خود یاد بھی نہیں کتاب بھی لکھی تھی اور آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج تک گوالی آر میں پیئرلی فیسٹیول ہوتا ہے محبت ہے ان کی بادشاہ سلامت ہمیں دیپک شروع کرنے کی اجازت دی جائے یہ دیپک کون ساراغ ہے یہ گوادر کے پاس ہے شاگرد یہاں آجاؤ بیٹھو شاگرد شاعر تم بھی بیٹھو شاعر آپ بھی تشریف رکھئے بادشاہ سلامت سنگنگ تو ہر کوئی کر لیتا ہے لیکن میانیرزم بھی کوئی چیز ہوتی ہے اب جیسے عدیل برکی ہے وہ صرف میانیرزم کو لے کے چلتا ہے اس کی گائی کی اس کی مینرزم کے پوشاک میں چھپ جاتی ہے اسی طرح حسن جانگیر کو دیکھئے اسی طرح آمیر سلیم کو دیکھئے ہمارے پاس لا تعداد مثالیں ہیں بلکہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں میں نہیں بلکل نہیں دلکو شاہ یہ آپ کو حراث کر رہا ہے میں نے کہی جیرے فیلڈ چھڑ دے آپ فیلڈ چھوڑ کے یہاں کیوں نہیں بیٹھ جاتی میں بیٹھ جاتی نہیں بیٹھ جاتے اب میں نے پکا نہ کر اچھا تانسین پائیں نا جی شہدالہ دفتر اچھا تڑا شکیرد نہیں جی یہ جڈہ مو تو کبرا ہے نا میں لگ دا ہے اے دیاں تا رہا تو بھی انو کرنٹ پہ جانا ملکہ آلیہ ہمیں اجازت دی جائے ہم محفل کا آغاز کریں میں تو اڑا شکیرد کو گل پوچھنے سی یہ یہ تو اڑا جڑے دو اگلے دادنے ترکی دھمے دے نہیں تانسین جی ملکہ آلیہ ہمارا آپ سے ایک سوال ہے جی آپ کو موسیقی کا شوق کیسے اور کیوں ہوا ملکہ آلیہ جب میں پیدا ہوا عام طور پر بچے روتے ہیں نہیں ہونا نہیں ہونا نہیں ہونا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہمیں میرے کانج کے ہیجے رک کمیز بٹ آگے دوست بن جی چائر ملکہ آلیہ اپنی حد میں رہو باستشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں تم اپنا بھی سر کلم کروا گے اور ہمارے بھی ہاتھ توا ڈائی سر کلم ہونا ہے ایدہ نیجے ہونا ہے کیوں دل کشاہ پیچھو آگے تاؤڑ میں کھو جڈی میلی ہے نا ملکہ آلیہ جی بتائیے ہمارے شاگرد کی بیزت ہی ہو رہی ہے یہ دیزوف کر دے اچھا تانسین یہ بتائیے کہ آپ تاریخ کے اتنے مشہور کریکٹر ہیں آپ کے اوپر اتنی فلمیں بن چکی ہیں اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں پیجو باورا وہ اس دنیم آف دی مووی جو ان پر بنی ہے کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو کہ اتنے ہسٹوریکل کریکٹر ہیں دراصل وینا جب ہم پیدا ہوئے تھے عام طور پر بچے روتے ہیں ہم نے گاہ دیا اور ہماری آواز سن کر چونکہ مجھے محبت ہے پھولوں سے نیچر سے پہاڑوں سے گھاس سے پانی سے محبت اور سر ان دونوں کا حسین امتزاج ہے میں تو کہتا ہوں کہ محبت کے بغیر موسیقی شور سے کم نہیں اور محبت سے یاد آیا مجھے آپ کی بیگم میرسا سنگھ ہی مطلب پوری کی پوری فیملی ہی میوزیکل تھی باتیں ہی کرتے رہو گے یا کچھ سنا ہو گے بھی آپ کی خدمت میں ہمارا شائر کلام پیش کرنا چاہ رہا ہے وہ جب سے صرف دلکشا کی خدمت میں کلام پیش کر رہا ہے شائر تم کم بخص کر دو اپنے دل دے چھو میں انہوں کلام کھڑنے پروگرام بنا رہے شائر شروع کیا جائے ایک میٹ جی ایک میٹ کیا ہوا بھائی اوہ دن میں انہوں نمونیاں ہو گیا سی بتا کیوں میں انہی چاہتا کہ ساڑھے دربار چھو بمار جائے بھلا جالنا کہ ہم انہوں واپس نہیں میرے کوئی کوئی ہی گیا شائر تم اتنا ٹائم کیوں لے رہے ہو چونکہ آپ چھپ نہیں ہو رہے آپ پڑا سوچ کر دو تیو دا لاؤ بادشاہ سلامت اجازت ہے اجازت ہے جگ جگ جی وہ بادشاہ سلامت جگ جگ جی وہ بادشاہ سلامت کڑ کے ٹائم کرالو ہجامت واہ 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 کڑ کے ٹائم کرالو ہجامت سلطنت ایڈی سونی چلاندے پیسے نہ ہون تے مانگ مونگ آندے دشمن نو دینا چانس بھی آندہ بادشاہ سلامت نو دانس بھی آندہ واہ 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 جدوں بھی کوئی فریادی آیا جدوں بھی کوئی فریادی آیا پاہ میں دکھڑا رج سنایا پیسیاں والوں کوج نہیں کہندے چولی چوک دو آئی دندے واہ 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 کیا ہی اچھے کیا ہی اچھے واہ واہ کیا ہی اچھے میں تو تانسین کی دات سے بڑا محسوس ہو رہا شوک وی جگتوں وکھرے نے واہ کیا ہی اچھے کیا ہی اچھے واہ شوک وی جگتوں وکھرے نے کیا ہی اچھے بھاسٹا سلامت کیا ہی اچھے اوہ جملہ تو کہنے دو با جی ملو کیوں لگ دایا کہ اے ہو دے نہ لایا آجے شوک وی جگتوں وکھرے نے سسان ورگے نکھرے نے جنیا اینہ دیا شادیاں نے جنیا اینہ دیا شادیاں نے کئی واری جتیاں گھا دیا واہ 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 کیا ہی اچھے کیا ہی اچھے واہ 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 آپ کی یہ شائری حسبحال ہے واہ واہ کمال ملکہ ال یہ کیا ہی اچھے واہ واہ کم سن تانسین بلکہ نو شائری بھلا کیوں اچھی لگی ہے انہیں بیٹھے بیٹھے پھنی سوکڑاں گنی ہے تاہ انہوں چنگی لگی ہے یہ کس گستاک شائر کو لائے ہو ہمیں یہ شائر پسند آیا ہے بادشاہ سلامت با جی یہ شائر نو کچھ نکو اے جی لا کہلے نا واری واہ واری واہ انہوں کو ٹوپھڑ گئے بلکہ بڑے افسوس نکالے تیڑی چیز میں نو پسندے ہی ہمیشہ تینوی ہوئی پسند آئی یہ تو اڈا شریکہ ساری زندگی دن نہیں ہٹھے بادشاہ سلامت اے جی جی اجازت ہو تو میں میں ایک ملہار چھیڑوں تانسان مجھے شاہی گوئیے سے زیادہ شاہی مسخرے لگ رہے ہیں آپ آپ کی نظر غلط ہے ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں بھرو کرو اببا جی ہاں جی تو سیئے دا گانا سنو میں درا محل دا بجلی دا بیل تار کے آئے میں نے بے کیا تھا یار کبھی ایک منٹ آپ کے ان سروں سے آگ لگے نہ لگے لیکن تانسان کی روح کو ضرور آگ لگ گئی ہوگی یہ گانے سے ہمیں آگ لگے نہ لگے میں تو اڈے گئے پیا مگا توڑ دے نا اس راگ میں کیا تو ترسنا بھی نا جی تسی میں تانسان یہ باقین کے بارے میں کہا جاتا ہے نا اصل تانسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ راگ لگاتے تھے نا تو گلاس توڑ دیا کرتے تھے یہ بھی گلاس توڑ دیا اسے گلو دے تھے کرتے لا کوئی پیار 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 آہا تور لگانے سے زیادہ تو اچھے مجھے آپ ڈانسر لگ رہے ہیں یہ ڈانسر نہیں یہ ہے تانسہ ہے نا گھڑتی مراو جانے دادی ہے ہلو ایر بیڈی اگر آپ نے ٹی وی کے اوپر ہمارا شو مستیاں مس کر دیا ہے تو آپ جائے ہمارے یوٹیب چانل پر ہمارے چانل کو بھی سبسکرائب کریں اور دبائیں بیل آئیکن کا بٹن تاکہ جو لیٹیسٹ اپیسوڈ ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہیں سو جو در اور مستیاں